موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڑی ایمنگ ناظرین وفاقی حکومت کی جانب سے دار الحکومتات کو تین ماہ کے لیے پوچ کے حوالے کر دینے کا پیسہ کرلی آرٹیکل ٹو فواز ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب مسلح افواج ملکی تاریخ کے مشکل آپریشن ضرب عزب میں قربانیوں اور شدیاتوں کی لا زوال داستانی رقم کر رہی آرٹیکل ٹو فوٹی فائیب کے ایمپلیمنٹیشن نے ملکی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر رکھا ہے پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے ماضی میں بھٹو دور میں آرٹیکل ٹو فوٹی فائیب کے پر تین ماہ بعد ہی مارشل لاہ لگ چکا تھا تو کیا اب بھی ملک ایک نئی لاؤ کی جانب جا رہا ہے اس نازک صورتحال میں کئی سوالات جرم لیتے ہیں آرٹیکل ٹو فائیب کی ایمپلیمنٹیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا یہ جمہوری مارشل لاہ ہے اہم ہے کہ کیا ملک میں واقعی ایسے حالات موجود تھے کہ آرٹیکل ٹو فوٹی فائیب نکاتا یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جب ایک جمہوری آئین کا سہارا لے کر خود پوچ کو بلاتی ہے ہم اپنے آج کے شو میں انہی اہم شہر کریں گے مجھے آج کے شو میں جوائن کر رہے ہیں چیئرمن دین میڈیا گروپ اور پولٹیکل کامنٹیٹر ہیں محمد صادق صاحب اسلام علیکم محمد صادق صاحب محمد صادق صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمیں پرس سے حکومت کی جانب سے آرٹیکل ٹو فوٹی فائیب کے نفاس کا فیصلہ ہوتا ہوا نہ رہا ہے اور اسلام آباد میں یہ ایمپلیمنٹیشن تین ماہ تک رہے گی آپ کو لگتا ہے وہ وجوہات دی گئی ہیں اس آرٹیکل کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہی صحیح وجوہات آرٹیکل کو لانے کے لیے یا پسے پردہ کچھ اور ریزن سے نظر آ رہی ہیں دیکھیں اس آج ہے وہ اس ٹیج پہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہم پولٹیکل کومنٹری جو مرضی کریں میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک بڑی عجیب سی کیفیت سے گزر رہا ہے ہمیں ایک طرف ضربے جو کسی بھی ٹائم ایک غلط راستہ اختیار کر سکتی ہے ابھی تک ہمارا کنٹرول ہے اس جنگ میں اگر کوئی اور غیر ملکی قوت شرانگ لگا کسی نے لگا یہ جنگ ایک نیا رخ لے لے گی ایسے موقع پہ جب پاکستان ایک فل ایلویس ہے پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو چاہیے کہ امن کے ساتھ کچھ ماہ سبر کر لیں یہ احتجاج کا ٹائم نہیں ہے اور اگر پانچ لاکھ لوگ اسلامباد میں یہ ایسے نعرہ لگا رہے ہیں یہ چودہ اگست کو اکٹھا کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اسلامباد کو کرے گا جہاں ساری فورن ایمبسیز ہیں انہیں کون کنٹرول کرے گا لیکن پھر محمود صادق کی ریزن یہ ہے کہ چودہ اگست کو تقریباً چار سے پانچ لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کے لیے فوج بلائی جا رہی ہے تو پھر ضربے عزب کو وجہ کے طور پر کیوں پیش کیا دیکھیں جمہوریت کا نعرہ لگانے والی گورنمنٹ ہے یہ بیسے جمہوری ذہنیت نہیں رکھتی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پچھلے پندرہ سے برسر اکدار آئے ہیں انہیں تمام سیاستدانوں کو جیسے پیپلز پارٹی سب کو پلیٹ فارم پر رکھتی تھی ساتھ انگیج رکھتی تھی ڈائلاؤگ میں انہیں بھی انگیج رکھنا چاہیے تھا ہماری تو بدقسمتی یہ ہے اسیمبلی میں ایک مرتبہ آئے ہیں وہ بھی اپوزیشن کے احتجاج کے بعد تو جب گورنمنٹ ایکسی پہ بلیو نہیں رکھتی لیکن اپنے آپ کو دیموکرائٹک کہتی ہے تو پھر وہ ایکسکیوز تو دیموکرائٹک کہتی ہے لیکن محمود صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آرٹیکل ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور چودہ اگست کو ہمیں عمران خان صاحب اپنا آزادی مارچ لے کر آتے ہیں نکلتے ہوئے اور پھر ہمیں ایکادری صاحب اپنا ریولیوشن مارچ لے کر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں ہونے کیا جا رہا ہے کیا فوج اور عوام کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے حکومت کی جانب سے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلامباد کے اندر ڈی چوک کو تحریک کوشش ہو رہی ہے اور جیسے سیریا کے حالات خراب کرائے گئے تھے اس سے پہلے اس کے بعد ایجپٹ کے حالات خراب کرائے گئے تھے پاکستان کے حالات کو بینل قوامی طاقتیں اسی طرح خراب کر رہے ہیں تو آپ کے مطابق اس سازش میں جو بینل قوامی طاقت ہو رہی ہے کیا ہمارے اندرون فیکٹرز بھی ملوث ہیں دیکھیں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا آرٹیکل 245 ہماری حکومت کی جانب سے لگ رہا ہے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے بھی آرٹیکل 245 لگ رہا ہے تو اس وقت جتنی بھی جماعتیں تھیں جو اپنے آپ کو نو ستارے کہلاتے ہیں نیشنل الائنس تھا پی این اے تو وہ الائنس کیا کر رہا تھا اپنی جانب سے وہ ملک کے اندر ملکہ کول کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ایک تحریک چلا رہا تھا جس کا نام تھا تحریک نفاش مصطفیٰ لیکن در حقیقت ہم امریکہ کی علاقار بنے ہوئے تھے ہم امریکہ کی خاطر بھٹو کو مارنے کی سازش کر رہے تھے اور بھٹو کو مارنے کی سازش اس لیے کر رہے تھے بھٹو نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ جرت کی تھی یہ جسارت کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹر اس نے اسلامی سمیٹ کانفرنس کروائی او آئی سی کی ایک بنیاد رکھی اور اس کو سزاد نے اپنے لیے فرض سمجھا اور سزاد علمانے کے لیے ہم پاکستانی سارے استعمال ہوئے لیکن محمود صاحب نے جو ہمیں ماضی کی مثال دی ذرفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہمیں پین سی نظر آتی ہے اس میں ہمیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں سازش کا انصر نظر آتا ہے بکل ذرفقار علی بھٹو نے اس زمانے میں کانفرنس کی تھی لاہور میں اور وہ بڑے ایکٹیولی پاٹسپیٹ کر رہے تھے ایرب ازرائیل وار میں بھی ہماری پاکستانی پاٹسپیٹ کیا تھا لیکن ہمیں نواز شریف صاحب تو اس قسم کے کوئی اقدام اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہوں یوم سو کا اعلان کیا اور صرف ایڈ کا اعلان کیا تو پھر ان کے خلاف کون سازش کا دیکھیں پاکستان کو جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے جا رہے تو کمزور کرنا یہ عائش ہے اور پاکستان جو آپ کو اگر معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس دنیا کی پانچ ہے دنیا کی پانچ بھی بڑی فوج کو وہ اس طرح ازاد نہیں چھوڑ کے جو پانچ بھی بڑی فوج کل اپنی طاقت دکھانا شروع کر دیں اور پہلا مسلم نیوکلئر پرم ہے تو اگر مسلم بلوک کوئی بنتا ہے تو اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی پاکستان کے پاس ہی ہوگی آپ کو پتہ ہے ہم ترکی کے جہاز اڑاتے رہے ہیں ہم ایجپ کے جہاز اڑاتے رہے ہیں سعودیہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں ویک کرنا انٹرنلی ویک کرنا یہ اس کی ڈیزائر ہے اور اس طرح ہمیشہ ہمارے سیاستدان ہو جاتے ہیں کبھی انٹینشنلی کبھی انٹینشنلی پاکستان کا میڈیا اس سنجیدگی کو نہیں سمجھ رہا اس سنجیدگی سے ہم بہت دور بیٹھے ہیں اگر اسلامباد میں آپ لوگ چار یا پانچ لاکھ لوگ ہیں تو پاکستان جو اس وقت دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے ایک انٹرنل وار کے اندر علج جائے گا اور ہمارے ہر محبے وطن شہری کا یہ کام ہے انٹرنل وار سے علجنے سے بچائے اگر پی ٹی آئی بندے نکال سکتی ہے اگر تحت میں نکال سکتے ہیں تو نواز شریف بھی بندے نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی بندے نکال سکتی ہے تو پھر سب لوگ سڑک پہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اسی کو سیول وار بولتے ہیں تو سیول وار کا خطرہ ہمیں سیول وار جو سیاستدان سیول وار پیدا کر رہے ہیں ہمیں ان سیاستدانوں سے مقاصد کیا ہیں آپ کے ازائم کیا ہیں کیا آپ غربت کے خاتمے کے لیے سیول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو آپ انرجی کریسز کے لیے لے کے جا رہے ہیں ملک کو ان کے اپنے ازائم صرف الیکشن کی ووٹوں کی ریکاونٹنگ کرانے کے لیے لیکن قادری صاحب کو سسٹم ہی بدلنا چاہ رہی ہیں وہ اس سسٹم کے انقلاب لانا چاہ رہے ہیں اس لیے تو پاکستان کے دانشور اور بھی سنجیدگی سے ان کے اقدامات کو ہوئے ہیں کہ ان کے پاس تو ایک ایسی فوج بھی موجود ہے جو پولیس سے بڑی جا فشانی سے لڑتی ہے پولیس کو بھگانے کا بھی تجربہ رکھتی ہے آپ نے اسلام بات کا اپیسوڈ دیکھا وہاں پولیس ان کے بندوں کو قابون نہیں کرتے ہیں اس میں محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمیں دوسری پولیٹیکل سے باتیں سامنے سننے میں آ رہی ہیں ان کے مطابق جو پری ریکوزٹ تھا آرٹیکل ٹو فوری فائف تھا جس میں پہلے ڈی سی کو کہا جائے یا پولیس کمیشنر جو ہے وہ اپنی فورسز کو لائے پھر ریکر آرمی آتی ہے تو اس میں اس پری ریکوزٹ کو حکومت کی جانب سے کیوں اگنور کیا گیا اور ڈائریکٹ آنے کا کیا مقصد ہے کیا جو کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے حکومت نے باک لاہٹ میں یہ قدم اٹھایا ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا خوف نہیں ہے اس میں پی ٹی آئی شامل ہے اس میں کیو لیگ شامل ہے اس میں تحر القادری شامل ہے اور جسے کہتے ہیں ایک پندورا باکس بن سکتا ہے یہ معاملہ بہت سنجیدگی اختیار کر سکتا ہے سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے ادر وائز ایک ہی راستہ رہ جائے گا جس کا آپ نے پہتے ہو ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل کر دی جائے اور مارشلہ لگا دی جائے اور آئندہ اینڈ سیاستدانوں کو پھنجھا ہے کہ یہ برسر اختدار آئے کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں نے پچھلے سات سال میں ثابت کر دی اس سیاست ان کو نہیں آتی آپ نے سبر اور تحمل کی بات کی تو ہمیں عمران خان صاحب ایک سال تک آئے ہیں کہ ہم نے کورس میں بھی جا کے دیکھ لیا ہم نے ہر لیگل پروسیجر کو فالو کر کے دیکھ لیا لیکن یہ شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے کورس میں جا کے تو دیکھ لیا انہوں نے پارلیمنٹ جو کہ فورم ہے اس کا اس میں ہی سبر اٹھائی اس کی آواز اٹھانے کا فورم پارلیمنٹ ہے اگر کوئی الیکٹرال چینج کرنا ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا سڑک سے تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مارشلہ لگوالے اگر اس ٹائم لگے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو مارشلہ لگ کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ سیاست دان فیل نہیں ہے آپ کے خیال میں مارشلہ لگ ایسی جمہوریت سے بہتر ثابت ہوگا کیا اگر ہم پچھلے چودہ سال کو کمپیر تو آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں مارشلہ لگ جائے کیونکہ سیاست دان ایک دوسرے سے اچس پہ علچ رہے ہیں جو ایشیوز ہی نہیں ہیں پاکستان کا ایشیو غربت ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور اب سب سے بڑا ایشیو ضرب عضب ہے جہاں آپ نے ایک بہت بڑی جنگ میں حصہ تو لے لی ہے یہ مینڈ اپ کرنے کے پلان کے وقت آپ سیاست میں علجنے کے لیے آگئے ہیں سڑک پہ لیکن ضرب عضب کی جب بات ہوتی ہے ضرب عضب شروع ہوا تھا ریٹیلیشن کا خچہ تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے اس وقت اسلام آباد میں زیادہ ضرورت تھی اب جبکہ ایک ماہ کے نزدیک گزر چکا ہے تب حکومت کا اس قسم کے لیے تیاری پکڑنا اسلام آباد میں کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ ریزننگ جو ہے یہ کہیں جسٹیفائی نہیں نظر آ رہی ہو یا میں پورے پاکستان کے حلقوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کو صرف چاہیے تو یہ چھے مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ کاؤنٹنگ کے لیے مناسب وقت نہیں ہے پیمو صادق صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ جو ایک اور اوبجیکشن سامنے آ رہی ہے 245 کے حوالے سے اچھی میں لائن آرڈر کی سیچوئیشن رہی وہاں پر بارہ سے سولہ افراد تا ٹارگٹ کے لیے بلاک ہوتے رہے وہاں پہ فوج کو بلانے کے لیے MQM زور دیتی رہی لیکن ہمیں وہاں پہ 245 بھی نظر نہیں آئی اور اب ہمیں اسلام آباد میں 245 ہوتا وہ نظر آتا ہے تو کیا اسلام آباد اہم ہے کراچی سے زیادہ اسلام آباد اہم ہے KPK کو لے لیں تو وہاں پہ ٹیرورزم سب سے زیادہ تھی KPK کے اندر وہاں پہ بھی 245 کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا فوج کو نہیں بلایا گیا تو پھر آخر اسلام آباد گھوم پھر کے دیکھیں کراچی کے حالات جو ہیں ان کا ذمہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کراچی کے حالات کو اگر سمجھتی ہے کہ وہ خود سے کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ خود سے نہیں اور وہ کرتی آ رہی ہے حالانکہ وہاں پہ بھی 245 کے تحت فوج بلائی جائے اور حالات جائے لیکن اس فوج کی ریکوزشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے سکتی KPK کے حالات جو خراب ہیں اس کی ریکوزشن بھی عمران خان کی پارٹی دے سکتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تو صرف اسلامباد تک محدود ہے اور وہ صرف اسلامباد میں ہی ریکوزشن دے سکتی ہے ہمیں یہاں پہ بریک لینے ہوگی بریک سے واپس آنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ جو ٹیکنوکرات سٹڈ ہو رہی ہے الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن کی بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا ماجرہ ہے stay with us will be right back welcome back ناظرین مسلم لیگ نون کی حکومت اقدام کو کیا ہم جمہوری مارشل لاس سمجھ سکتے ہیں کیا ملک کے موجودہ حالات آرٹیکل ٹو کی نفاس کو جسٹیفائی کرتے ہیں محمد صادق صاحب ہم جو یہ بازگشت سن رہے ہیں آرٹیکل ٹو پر سامنے ہیں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن نہیں سیلیکشن کی بات ہو رہی ہے set up کی بات ہو رہی ہے آپ کے خال میں کیا آرمی تین مہینے بعد مارشل لاو کی طرف جائے گی پاکستان کے لیے کیا چیز بہتر ہوتی دیکھیں آج کے دن تو چند آمی کے سینے جنرل سے بات کی تو یہ ذاتی اسے جو مجھے سمجھ لگتی ہے آج تو مارشل لاو لگ نہیں جب آج مارشل لاو لگانے کے موڈ میں نہیں ہے تو ان سیاستدانوں کو چلکے اس موڈ کا احترام کرے اور آپس میں لڑنے کی بجائے سڑکوں کی بجائے ایسے حالات پیدا کرنے کی بجائے جن سے آرمی آیا کرتی ہیں یہ پالمیں اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں اداوائز آج سے تین مہینے کے بعد خون خرابہ ہوتا ہے فوج کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عوام پہ گولی چلائے تو فوج عوام پہ گولی چلائے سکتی ہے اور اگر فوج کو عوام پہ گولی چلانے پہ مجبور کیا گیا اور جوانوں نے انکار کیا مارشلہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گے تو آپ کے حال میں کیا ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ کا جسٹا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا نہ پی ٹی آئے نہ پی ایم ایل این اور ٹیکنوکریٹس سیٹ اپ آج ہے وہ تینک ٹینکس ہیں جو پاکستان کی سیاست کو پاکستانی نظریہ سے سوچ رہے ہیں جو سمجھ سے پائدہ ہونا چاہیے وہ آج کل جس ٹی بیٹ کے اندر علجے ہوئے ہیں وہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے ہمیں مجھا مثلا بڑی امید تھی کہ زرداری صاحب برسکتار آئے ہیں بڑی دوستی کی بات کرتے ہیں میرے کی بات کرتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن پانچ سال میں انہوں نے پانچ سالے ٹالرنس کا تو بے شمار مظاہرہ کیا ان کو لوگوں نے بہت برا بھلا کا انہوں نے کسی کو کچھ لیکن کیا ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا کیا ملک آگے گیا یا پیچھے آیا مشرف کے دور میں تین روپے یونٹ تھی وہ بارہ روپے یونٹ ہو گئی جو تیارہ روپے کلو تھی وہ باون روپے کلو ہو گئی دولر جو ستھارٹ روپے پہ رکا ہوا تھا نائنٹی ایٹ پہ چلا گیا سارے انڈیکیٹرز غربت کی طرف لے گئے پاکستان کو چلیں لوگوں نے کہا کہ علی بابا چالیس چوروں سے جان چھوٹی اور اب یہ علی بابا چالیس چور کہنے والے آئیں پہ ہوں گا آج ان کا کوئی ایم پی ایم این اے ان سنے نہیں مل سکتا سارے دیر نے اسطیفہ اس وجہ سے دیا کہ نواز شیخ صاحب سے ملاقات کا ٹائم نہیں مل پا رہا کوئی ایم پی ایم اے نواز شیخ صاحب کو نہیں مل سکتا کوئی ایم پی اے نہ اس کو شباہ سکتا ہے جس کا مطلب ہے جھموریت کا نام لے کے یہ لوگ آئے لیکن ڈیلیورنس کیا ہے 25 روپے یونٹ بجلی کر دی ہر چیز کو مہنگائی کو انفلیشن کو ایک نئے مقام پہ پہنچا دیا اب ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹیو جھموریت کی جانے وہ تھے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو ساری دنیا نے ووٹ کیا بڑے لوگوں نے ووٹ کیا لیکن عمران نے الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن کے نتائج قبول کر لی ہے قبول کرنے کے بعد کہا کہ ہم کے پی کے میں ایک ایک جمہوری گورنمنٹ بنائیں جاتے تھے نا اور ساتھ ایک نالہ لگایا انہوں نے کہ ہم کے پی کے میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے ہم بلدیات کے الیکشن کروا کے پاور نیچے تک ٹرانسفر کر دیں گے آج ساں اندر وہ پاور ٹرانسفر نہیں کر سکے نوے دنوں میں کہا تھا نوے دنوں میں کہا تھا آج سوا سال میں اور اپنے کے پی کے کی تمام طرف برائیوں کے باوجود ان میں اتنی ڈھٹائی ہے کہ باقی لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں ملکی حالات کا یہ عالم ہے کہ کراچی سے خون خرابہ ختم کے پی کے اندر جرم اور سزا اسی لیبل میں جا رہے ہیں جو پہلے تھے اور جب لائے تو عوام کونسی سیسر دانس سے امید لگائے لیکن کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ جو کلے میں عمران خان صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کی پرپورمنس ہیں ان کے مطابق انہوں نے اپنی پولیس کو کلیس کو جو ہے کرپشن سپری کر دیا ہے وہاں پہ وہ ہیلٹ اور ایڈوکیشن میں جو ہے تو آپ کو ہی کرتا کہ کچھ کے پی کے میں کچھ حد تک ایمپروومنٹ نظر آئی ہے اس کمپیرڈو پا بلوچستان دیکھیں پنجاب میں اگر آپ شہباز شریف صاحب سے ملیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے منارے پاکستان کے سامنے برج بنا کے دیا ہے میں نے لاہور کو میٹرو کا ایک جال دیا ہے میں نے پورے پاکستان میں دانے سکول دی ہیں میری بیٹرو کی تو نکل اب کے پی کے میں عمران خان کر رہے ہیں تو وہ اپنی اگر آپ کو سنائیں کہ وہ نے کیا کچھ کیا ہے تو عمران تو لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کیا عوام کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خوشی آئی ہے کیا عوام تھوڑا سا کمسٹیبل فیلٹ ہے محمد صادق صاحب پھر کیا 245 کی ایمپلیمنٹیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ نواہمنٹ فیل ہو چکی ہے دیکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست فیل ہو چکی ہے تمام سیاست دانوں کا فیلیر 245 جب تمام سیاست دان فیل ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہ کریں جب 67 years میں آدھے سے زیادہ وقت مارشلوں میں گزارنے کے بعد انہیں جمہوریت کا موقع ملا اور چھٹے سال میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نبر ادما ہو گئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست پاکستان میں فیل ہو چکی ہے we need a form of government سیاست دانوں کی ضرورت نہیں رہ گی اگر 245 کے نتیجے میں تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا کہ پاکستان کو اس قسم کی جمہوریت اگر خون خرابہ آپ نے کہا کہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج گولی ہے فوج اگر گولی چلاتی ہے تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے سینے پر گولی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں 14 اگست کو پاکستان میں ایک بری طرح کی سیول وار ہوتی بھی نظر آئے گی یا پہلے کسی قسم کا کوئی ٹیکنوکرٹ سیٹ اپ آ جائے گا یا اگلے تین ماہ کے بعد مارشل اللہ جو ہے اواز وطبہ نظر آئے گا دیکھیں میں دعا کروں گا اور امید کروں گا کہ سینس ویل پریویل میری امید ہوگی اور دعا ہوگی کہ عمران خان جو اپنے آپ کو تازہ تازہ سیاست میں لائیں اپنے آپ کو ایک منجھے ہوئے سیاستدان سمجھے ہیں وہ سینس پریویل کروائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ملکے انہیں اس طرف لگا رہے ہیں کیا وہ سڑک میں نکل کے اس ملک کا بیڑا غرق کریں وہ سیٹ کی اگر سینس نے پریویل نہ کیا تو مارشل اللہ کے علاوہ آپ کو سپوئے لیکن آپ نے کہا سینس پریویل کرنے کی بات تو نواز شریف صاحب جن کو کہ ایک منجھ بان کہا جا سکتا ہے تھرڈ ٹائم ہے کہا جا سکتا ہے تو وہ آخر ٹو فورٹی فائف کی امپلی میں پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں لگتا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاری مار رہے ہیں دیکھیں وہ ایک بند گلی میں جا پہنچیں ان کی تو بات نہ کریں ان کے پاس دائلوگ کا ٹائم آج سے ایک سال پہلے تھا پرفارمنس دینے کا ٹائم آج سے ایک سال پہلے تھا اگر وہ آتا ہی عوام کو اپنی پرفارمنس سے امپریس کر دیتے تو آج کوئی خطرہ نہ ہوتا اپنی کے نیچے لگنے کی بجائے اور اپنے سمدھی سے ملک کو لٹوانے کی بجائے اپنے سمدھی کے ذریعے بجلی کے بڑے تب بھی لوگوں کو انرجی کرائیسز میں رکھ کے لوگوں کو مشکلات سے نکال نہ نکال کے اگر وہ بند گلی میں نہ پہنچاتے تو آج آپ کہہ سکتی تھیں کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے وہ ثبوت دے دی ہے کہ وہ منجھے ہوئے سیاستدان نہیں ہے آج تو باقیوں نے ثبوت دینا ہے کہ وہ بھی سیاستدان ہیں کیا نہیں کہ اگر باقیوں نے بھی ثبوت دیا وہ سیاستدان نہیں ہے تو یہ سکتنگ گلی میں سارے سیاستدان چلے جائیں گے اور بات عوام ان سیاستدانوں سے اپنا چھٹارے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سمجھے گی یہ دان آپ نے کہا کہ کمپلیٹ فیلئر کا شکار نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے جو حکومتی ادارے تھے کیا یہ ان کا فیلئر بھی ہے ہم اگر اوور آل ابزورف کرے تو ہمیں آرمی کو ہی بھی کوئی کرائسز آتے ہیں پاکستان میں چاہے وہ پولیو ویکسین کیمپین ہو چاہے وہ فلڈ ریلیف ہو چاہے آئیڈ میں آرمی کو ہی بلانا پڑتا ہے اور وہ ہی ٹیک کیئر کرتی ہے تو پھر جو یہ حکومت ہی ادارے ہیں موسیقی صاحب پھر ایک ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان آرمی ایک ایسا ماہر جس کے اندر آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ کسی کو کسی لیٹیننٹ نے نہیں مانا یا کسی جنرل کے آرڈر کو کسی برگیڈر نے نہیں مانا آرمی ایک آرگنائز ادارہ ہے جہاں ڈسپلن کے تحت تام ہوتا ہے آرمی چیف جو کہہ دیتا ہے نیچے کو سر دیا جاتا ہے اور وہ لازمی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے انپورچنیٹلی سیاستدانوں نے باقی سارے ادارے کرپ کیا سمیت اور جب ادارے کرپ ہو جاتے ہیں تو پرپارمنس نہیں دے پا تھا ادارہ سمیت کی بات کی اس پہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو رگنگ کا ان کا سٹینس ہے اس میں نواز شریف زرداری اور افتخار چودری ان تینوں نے مل کر دھاندلی کی جن کے حوالے سے وہ ایبیڈنس شو کرنے جا رہے ہیں دیکھیں الیکشن لڑنے عمران کو نہیں آتے وہ دھاندلی کا آئے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو فارمر چیف جسٹس سے ہمارے افتخار چودری ان کی انوالمنٹ نظر آتی ہے بالکل نہیں غلط الزام ہوگا ان پہ میں بھی نہیں کر رہا لیکن یہ الزام کے دھاندلی انہوں نے کروائی بالکل غلط ہمیں ہی بتائیے گا کچھ لڑنے آتے ہوتے دھاندلی ہو نہیں سکتی تھی آپ کبھی الیکٹورل سسٹم کو جا کے دیکھیں کیسے آئے الیکشن لڑنے ہے تو مجھے الیکشن لڑنے کے طریقے بھی آنے چاہیے اور اگر مجھے الیکشن لڑنے کے طریقے نہیں آتے کہ شور مچاؤں تو یہ تو پھر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا لیکن اگر دیکھا جائے تو جو عوام نکلی تھی سڑکوں پر پی ٹی آئی کے لیے اور ان کا جو مینڈیٹ تھا آتے ہیں سامنے ہلکوں کے اگر بات کریں مختلف ہلکوں میں تو وہاں پہ ریزرل سے ٹاپل کیے ہوئے لگ رہے کہ انہوں کا سٹینس صحیح ہے رگنگ کے حوالے سے آخر نواز شریف حکومت کیوں نہیں وہ چار ہلکوں دیکھیں عمران کہتے ہیں کہ نواز شریف نے سپیچ کیوں کر دی الیکشن کے اسی جگہ پہ اسی آفیس سے ہم نے الیکشن کی آبرش کر رہے تھے ہم اور پونے گیارہ بجے نواز شریف کے جیتنے کی سنیت میں نے سنائی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف جیت گئے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ ایک ہفتہ آپ ہی کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ عمران پچھے سے تیس سیٹے لے پائیں گے جو ہم نے اپنا ایک ایک اچھ دا عمران کو الیکشن لڑنے نہیں آتے انہوں نے جتنا کام سڑک پہ آکے تقریریں کر رہے ہیں انہیں اتنا ہی کام الیکشن لڑنے پہ بھی کرنا چاہیے تھا میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ مل کے ایک ساتھ کی کوشش کی کہ الیکشن لڑنا ایک آٹ ہے اور ایک سائنس ہے الیکشن کو ہر بوت پہ اپنے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے ہوتے ہیں جو آپ سے وفادار ہو دیٹا گیدر ہوتا ہے تو ہم لوگ ارلی اناؤنسمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا گیدرنگ نہیں تھی ان کے پاس لوگ نہیں تھے جو بوت پہ ہوتے جب لوگ بوت پہ تو پھر اگر دیکھ چیز کھلی پڑی ہے تو کوئی بھی آنے جانے والا مو تو مارے گا اگر کسی نے مقامی ستا پر الیکشن میں ریگنگ کی ہے تو وہ بہت ممکن ہے اور وہ ہوتی بھی ہے لیکن اس پر چیز دینا یہ مناسب نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے میں افتخار چودی صاحب کا بڑا ان پر بہت تنقید درتا آ رہا ہوں اور میں ان پر کہ وہ افتخار چودی پورے چیف جیسٹر اف پاکستان تھے جب لوگ ان سے ڈرتے تھے لیکن میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں کہ انہوں نے ریگنگ میں کوئی رول نہیں ادافتی لیکن آپ نے کہا کہ اپنے ایجنٹ ہونے چاہیے پولی پر ہوتے ہیں لیکن کیا یہ ایلیکشن کمیٹی نہیں ہے کہ وہ فیئر ووٹنگ فیئر پولنگ ایلیکشن کمیشن کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے ہر پارٹی کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے اور یہ سب مل کے انشورنگ فیئر ہوئی ہم کسی ایک پر ٹرس نہیں کرتے ووٹنگ میں لیکن عمران خان صاحب کے پاس بندے موجود نہیں بحافت پر ہر بوٹ پر بیٹھتے اور انشور کرتے کہ ووٹنگ فیئر ہو جب عمران نے اپنا رول ادا نہیں کیا کسی اداکیں دے رہے ہیں یہ بتائی گا ہمیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرس 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 کے فیصلے کو حکومت کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا ہے اگر اب یہ چیلنج پروف کیا تو ٹرس 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 کا نفاذ نہیں بھی ہو سکے گا آگست ٹرس کو ہیرنگ ہونے جا رہی ہے بات ہے کہ کیا یہ چیلنج پروف ہو پائے گا کیا حکومت کی جانب سے دیا جانے والے بہت حابق ہو پائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے اس ایڈنسٹریٹیو معاملے میں مداخلہ کی اور ٹو پورٹی فائیف کے نفاذ کو غلط قرار دیا تو پھر ہائی کورٹ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اگر اسلام آباد میں خون خرابہ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہائی کورٹ کا وہ جج ہوگا جو اس کو روکے کیونکہ بہت صاف نظر آ رہا ہے آپ نے موڈل ٹاؤن کا واقعہ کو اگر غوث سے دے تو پولیس وہاں گئی جس وجہ سے بھی گئی غلط گئی لیکن جس انداز بہادری کے چہنے والوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی پتھراؤ کیا اور جتنی کی کا مزہرہ کیا اگر اس طرح کی بہادری اور جرت کا مزہرہ اسلام آباد میں چار لاکھ لوگوں نے کرتے ہیں پاکستان سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا پاکستان تحریل سے اگر یہ کیاوس ہوتا ہے تو ہمیں موڈل ٹاؤن میں تو پنجاب حکومت کو قصوروار ٹھہرائے عباد شریف صاحب سے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا گیا اور ہمیں پھر رانہ سناؤلہ صاحب جو ہے وہ قربانی کے نظر آئے تو اگر اب یہ سیچوئیشن دوبارہ ہوتی ہے آگست پورٹین کو تو الزام فوج پر فیڈرل پر پروینشل پر اسی لیے جزمیدانی فوج کو کو گولی چرانت کلانی پڑی تو پھر الزام سیاست دانوں پر لگے گا پھر وہ نواز شریف جب پولیس سے نہیں لگے گا کیونکہ پولیس تریڈبلیٹی کھو چکی ہے اور نواز شریف صاحب جسے کہتے ہیں ساکھ جو ہے وہ متاثر کر چکے ہیں لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ فوج کے عوام کے سامنے علاقے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر گولی چلتی ہے تو عوام کی نظروں میں کہ وہ فوج کا احترام کرتے ہیں اور وہ کسی صورت فوج کے ساتھ مڈ بھیر کی کوشش نہیں کریں گے فوج نے کیا ہے مصادق صاحب گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا جی لوہاری میں انکار کیا تھا ہمارے سامنے ہے تو کیا ہے کہ جنرل راہیل شریف کی موجودگی میں ایسا کچھ ہوگا کیا کوئی وہ میڈے کے نکال پائیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر فوج نے بلا کے اپنے لیبل پہ جنرل راہیل پہ اگر سیاستدانوں کو بارننگ دی کہ آپ لوگ باز رہیں تو وہ باز بھی رہیں گے یہ پھر مارشالہ آئے نا پھر مارشالہ اگر لگا تو یہ سارے سیاستدار آپ کو جیلوں کے پیچھ نظر آئیں گے ماریں کھاتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مارش ہونے دینا چاہیے پی ایم ایلن کی جانب سے پی ای آئی کو مارش کی لیے ہارٹ شپس کا سامنے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو پی ایم ایلن کی جانب سے تو پھر ہونے دیتے ہیں اور وہ پیس فل مارش کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کے کیاوس کی امید نظر نہیں آئے گی کوئی ایکشن ہوتا ہے نا تو اس کے سٹیٹمنٹس پر غور کیا جاتا ہے جو سٹیٹمنٹس اس وقت آ رہی نہیں آ رہے ہیں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں انقلاب کی عمران خان دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ان کا دہے گا اگر دھرنا پیس فل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامباد کو ہالٹ پہ لیں جب اسلامباد کو ہالٹ پہ لیں گے اور انہیں اجازت بھی دی جاری ہے کہ لیا وہ ہالٹ پہ تو پھر اگر ان کے لوگ وہاں سے انتشار پھیلاتے ہیں انتشار پھیلاتے ہوئے وہ جا کے ایمبیسیوں کو جلانے کی یا فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں کوئی شخص چھوٹا سا باوم بلاس ہے اور اس باوم بلاس کے نتیجے میں جو شرنگریزی پھیلے گی اس کا کنٹرول ہی سلامباد میں محمد صالح صاحب ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہوگی بریک سے واپس آنے کے پاس ہم معلوم کریں کیا کوئی تھرڈ وے آؤٹ ہے اس آرٹیکل 245 کے ریپاس کے حوالے سے stay with us we'll be back for a short break Welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کے حوالے سے بھئی آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوا اور اس کے تین ماہ بعد مارشل لا بھی لگتا ہوا نظر آیا پاکستان میں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اسلامباد سے کہیں زیادہ خراب حالات کراچی بلوچے کے کی ہیں اسلامباد میں ہی آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوا کیوں محمد صادق صاحب ہم پہلے کہیں گے کہ اس آرٹیکل 245 کے حوالے سے تحرال قادری صاحب کا کیا کہنا ہے اور عمران خان صاحب let's have a look at that and then we would like to get your thoughts آرٹیکل 245 کیوں نہیں لگا ہے وہ فوج کے سبوں کیوں نہیں کیا سندھی شہید ہو جائیں سندھیوں کی لاشیں دینیں سندھی بدشکار ہو سندھی اغوا ہو سندھی قتل ہو اور کراچی کے باسی قتل ہو آرٹیکل 42-45 کے تحت ان کی جان و مال کی فاظت کی ضرورت محسوس نہیں ہو خیبر پختون خان میں پختونوں کا قتل عام ہونے کا ڈر ہو وہاں بھی آرٹیکل 244-245 اسلام آباد میں کونسا خطرہ ہے جس کی کوئی خطرہ ہے جس کے لئے آرٹیکل 245 کو انگوہ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ مضموع مقاصد ہیں حقوبت کے اپنے سیماسد اور آزائن کے پیش نظر وہ فوج کے تقدس کو مجھے ہماری دعا یہ ہے کہ جلدی سے اپریشن بات چک شروع ہو بلکہ بات چک ابھی شروع ہونی چاہیے تاکہ اگر اپریشن کو کرتی یہ پلٹیکل سیٹلمنٹ اس کا حصہ ہوگا یعنی جان اگر لڑنی بھی ڈیالوگ پر کرنی چاہیے لڑنی اب لڑنی ہے ہماری فوج تو ابھی بھی ڈیالوگ کیونکہ اصل میں ہماری دعا لڑ کے ذریعے مولیٹکل سیٹلمنٹ ہوگی اصل ہے صادق صاحب جیسا کہ آپ نے قاضی صاحب اور عمران خان صاحب کی بات سنی ان دونوں کے مطابق آرٹیکل کا لگانا ایک سسپیشس بات نظر آ رہی ہے تو پھر یہ دونوں ہی اس وقت ملک میں کیاوس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اپنے فریڈم مارچ ریولوشن مارچ کے حوالے سے تو کیا پھر ان دونوں کو بیک آف قاضی صاحب تو خود کہتے ہوئے نظر آئے کہ سندھ میں سندھی قتل ہوں کراچی میں شہری قتل ہوں تو فوج نہیں آئے کیا نہیں چاہیے کہ اپنے مارچز تو کھرا سا روک لیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں یہ ٹائمنگز پیسی فورن الیمنٹ نے پاکٹ کیا کہ ادھر سے پاکستان ضرب عظم جا رہا ہے ادھر سے قاضی صاحب پاکستان آ رہے ہیں آنے کے بعد ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ گرمنٹ ریپلیس کر دی گیا اور یہ مطالبہ وہ کینیڈا سے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مارڈل ٹاؤن اپیسوڈ کے بعد نہیں کیا انہوں نے وہ جب کینیڈا سے چلے ہیں تو تھا کہ یہ گرمنٹ میں ریپلیس کرنے آ رہا ہوں اور میں ایک ہی دن میں یہ گرمنٹ ریپلیس کر دوں گا اچھا امران خان صاحب کا بھی سڑک پہ آ جانا تو یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے مجھے اس کے اندر ہاتھ نظر آ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے ایک بڑی جنگ جس جنگ کا نقشہ کسی بھی ہو سکتا ہے ابھی پاکستان کی فوج کو ما شاء اللہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں لیکن اگر انٹرکٹس کر دیئے گئے اور وہ اتنے سنجیدہ اور سیریس کانفرکٹس کر دیئے گئے کہ فوج کی توجہ پر یہ جنگ ایک غلط راستہ بھی اپنا سکتی ہے آپ کو الڑی یاد رکھنا چاہیے کہ افغان پاکستان کی فوجوں پر متواتر حملے ہو رہے ہیں ہم نے اپنے انوائر محمود خان اچکزی کو بھی بھیجا جا کے انہیں سمجھائیں کہ ہم پہ حملے بند کریں اگر افغانستان بھی انوالو ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا مطلب ہے راو بھی انوالو ہوگا مزاد بھی انوالو ہوگا اور امریکہ بھی انوالو ہوگا تو اتنی سنجیدہ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو اتنی غیر سنجیدتی سے نہیں لینا چاہیے ہم انٹرنل کانفرکس کی بات ہے تو انٹرنل کانفرکس ریزولت کیسے ہوں گے کیا حل ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کھانے کا ہر جماعت کا اپنا ایک مطالبہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ رگنگ کی بات کر رہے ہیں وہ میرے بات کر رہے ہیں قادری صاحب پورا سسٹم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ کی امہوری مارچ کو کنٹینیو رکھیں گے تو ان تمام پارٹیز کو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک لانے کے لیے کون سا ایسا پیسج ہے جس پر یہ سب اگری کر پائیں گے دیکھیں یہ سب کسی چیز پر ہیں اسی لیے بار بار اس ملک میں مارشالہ لگے زلفکار علی بھٹو نے پوری کوشش کی سیاستدانوں کو بلا کے ٹیبل پر بٹھائیں اور ان سے مذاکرات کر لیں یہاں تک وہ چلے گئے کہ میں الیکشن دبا ہوں لیکن پاکستان کے سیاستدان باز نہ آئے اور پھر مارشالہ لگا اور گیارہ سال تک مارشالہ تو پھر محمد صادق صاحب آپ نے ذکر کیا زلفکار علی بھٹو کا تو ہم اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں پانچ سال دیکھیں اور ہم اب اگر نواز شریف حکومت کا پہلا سال ہی دیکھیں تو اس وقت ہمیں ملک میں ایک سیول وار جیسی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے تو پھر یہ دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بیڈر پارٹی ان کی مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ بہتر رہی پانچ سال تک دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی کام نہیں کیا ان کی گورنمنٹ بننے کے چند ماہ کے بعد نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آئے یاد کیجئے زرداری صاحب نے جیسے ہی جوگر صاحب نے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ برطرف کی جیسے ہی نے ایک لانگ مارچ سامبات کر دیا یہی نواز شریف صاحب تھے جو لانگ مارچ لے کے سامبات چلے گئے تھے کہ اب دھرنا دیں گے اور حکومت کو گرا کے چھوڑیں گے اور نواز شریف صاحب نظم پڑھ بڑھ کے سنا ایسے دستور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو پاکستان کے سہسدانوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا اور کوئی سبق نہیں سیکھا لیکن زرداری صاحب ہمیں آرٹیکل 245 کی حد تک نہیں آئے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جلد بازی کی ہے آگست 14 سے گھبتے وہ کچھ ایکسٹریم زرداری صاحب کو زرداری صاحب کو یہ والا چیلنج جو تحر القادری نہیں آکے پیش کیا یہ کبھی پیش نہیں تحر القادری اس وقت پاکستان کے اندر آکے گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے کی بات کر رہے ہیں آج تحر القادری گورنمنٹ ٹوپل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسلامباد کی پانچ حدیر یہ گورنمنٹ جان چکی ہے کہ پنجاب پولیس انہیں کنٹرول نہیں کر سکی اسلامباد کی تیارے کو ویلکم کرنے والے محمد صاحب قادری صاحب پانچ دن تک آ کر ڈی چوک میں دھنٹرائے وہ پانچ دن تک بیٹھے رہے پھر ہمیں کمر زمان کائرہ صاحبی ٹیم جا کر ان سے مفاہمت کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو ریزولف کیا اٹھایا وہاں سے تو آپ کو اندردت ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اگر کچھ پر کھاتے تو یہ جماعتیں یہاں تک نہ پہنچتی دیکھیں تب بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیورٹی جنسیز کے کچھ لوگوں سے تب بھی رابطے چل رہے تھے اور وہ ہر لمحہ اس چیز کے لیے چاکی لگی ہوئی تھی پولیس بھی لگی ہوئی تھی رینجز بھی لگی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بدمزگی ہوئی تو پھر آج اس وقت جلوس تھا تیس چالیس ہزار کا جو دھرنا تھا آج چار لاکھ کی بات ہو رہی ہے تب دھرنے میں تحر القادری اکیلے تھے آج دھرنے میں ان کے ساتھ عمران شنے کی چانسز ہیں تو یہ سیچویشن جو ہے اس کے مقابلے میں اس میں حالات ایجبت کے تحریر سپیر والے بن سکتے ہیں اور تحریر سپیر میں رہا تھا اور بلا آخر خون خرابہ ہوا یہاں پہلے دنوں میں خون خرابہ ہو جائے گا دونوں کی جانب سے جیسے کہ پی ٹی آئی اور تحر القادری صاحب کی جانب سے اگری کر لیا گیا ہے کہ ہم چھ کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ موڈل ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جو گولی چلائی گئی کہاں شریف حکومت سے غلطی ہو گئی اور آپ اس خوف کی وجہ سے آگست پورٹین ہو گئی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پولیس کو وہاں بھیجنا نہیں چاہیے ایک سب سے بڑی سیسی غلطی تھی جس نے یہ غلطی کی اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تو تحر القادری کے بندوں کو پولیس کا احترام کرنا چاہیے تھا اور پولیس پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے چنانچہ تحر القادری بھی اتنے ہی کا سوروار ہے جتری پرننشل گورنمنٹ کا سوروار ہے تو میرا جو کیا ہے کہ یہ سیاستدان ہی نہیں ہے انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہے یہ ایک دوسرے کو ٹولریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے نیگوشیئٹ محمد صادق صاحب پیپلز پارٹی کے مطابق پوچ کو سیاست میں نہ ڈائے ہم خرشید شاہ صاحب کی بات بھی سننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور پھر اٹیک ہی ایک میٹنز ہوتی ہیں یا انٹرگریشنز ہوتی ہیں وہ ان میں عادت نہیں ہے پانی جب سر پہ چڑھا ان کو کوئی بات جاد آتی ہے جی محمد صادق صاحب کیا آپ خرشید شاہ صاحب سے اگری کریں گے پی ایم ایل این کی نواز شریف حکومت میں ڈائی لاغ کی عادت نہیں ہے جب پانی سر سے گزر جائے یہ ان کو بات کرنے کا خیال آتا ہے یہ تو بات میں نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ تی ایم ایل این جو ہے وہ بند گئی ہو گئی ہے اور یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے بادشاہ فطرت ہے اور شاہی فطرت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مخالفت کرے اس کو مروا دو تو اگر جمہوری اس طرح کا دور آگے جس میں مروانہ حسان کام نہیں ہوتا تو اب وہ بند گلی میں بند ہو گئے مارڈل ٹاؤن میں گولی چلتی بھی نظر آئی تھی جس سوچ کا آپ نے ذکر کیا لیکن مارڈل ٹاؤن کی گولی میں قصور پولیس کا ہے اتنا ہی قصور تحر القادری اور ان کے لوگوں کا بھی ہے یہ آپ کو یارو اگر پولیس مجھے اریسٹ کرنے یہاں آئے یہ حالت سے انصاف لینا ہے لیکن فوری طور پر گرفتاری دینا یہ مجھ پہ فرض ہے قانونن you have done it all your life وہاں آپ کو پتہ ہے پولیس اگر گرفتار کرنے آئے آبٹ کے پروفیسر کو پولیس گرفتار کرنے گئی جو تھا لیکن گرفتاری اس نے دی یہاں پولیس کے اوپر اس بری طرح پتھراؤ کیا گیا یہ ان کی طرف سے بھی قصور ہے بھیجنے والے بھی گناہ گار تھے انہیں بھی سزا ملنی چاہیے لیکن اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ یہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی سٹیٹ کے لیے کسی ریاست کے لیے اچھی بات کی لیکن اگر پولیس ایک نیگٹیو وے میں پرفارم کی جیسے کہ آپ نے یو ایس کی بات کی وہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نیوٹرلی پروسس چل رہا ہے پولیس نیوٹرلی پرفارم اگر پولیس کسی طرف انکلینیشن ہو کر کسی کی طرف مائل ہو کر لوگوں کا ریٹیلیشن کا حق نہیں بنتا دیکھیں پاکستان کی پولیس کی ایک خوبی ہے یہ کسی کا ساتھ جو اسے آرڈر ملتا ہے اسے عبے کرتی ہے آرڈر دینے والے کو آپ ریپلیس کریں آرڈر دینے چاہے اس کا آرڈر رو بے ہوگا وہ اگر رانہ صاحب تھے ان کا آرڈر رو بے ہوگا جنہوں نے آرڈر دیا پولیس کا اگر آپ مرائل ڈاؤن کریں گے تو جو کراچی کے حالات ہیں وہی پاکستان کے پورے ملک کے حالات ہو جائیں گے پولیس کو دیموریلائز نہ کریں وہ اپنی جوٹی کرنے گئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے جانے ان کی جوٹی بیریز ہٹانا تھی لیکن وہاں ان کو پتھراؤں کا سامنا کرنا پڑا یہ ان کی جوٹی میں شامل نہیں کر سامنا کرتے محمد صادق صاحب ہم ہمارے پروگرم کا ٹائن بھی ختم ہوگا چلتے چلتے یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ ایک کنکلوزبلی آپ کیا کہیں گے 245 کی امپلیمنٹ کیا کانسیکونسز ہو سکتے دیکھیں اس کے کانسیکونسز تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں 25 کے اوپر اگر عمل ہوا یعنی بوجھ کو کاروائی کرنی پڑی تو یہ سیاستدانوں کا فیم بہت بہت شکریہ میں محمد صادق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا 245 کا نفات مورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ چکا ہے کیا 245 کی امپلیمنٹیشن کے بعد ہمیں ایک ٹیکنوکرین کو نظر آئے گا یا کیا تین ماہ کے بعد ایک مارشل اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا آج کے لیے اپنے پاکستان کا بہت شاہر رکھئے گا اللہ حافظ اور اپنے پاکستان کا بہت شاہر رکھئے گا